جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں پلاک پل کے اوپر گزشتہ دنوں جو اکسد خالقن میں اتنا کا جو ریاشی تھا کل پر ڈیم کے قریب نرچ کے مقام پر جو ڈوب گیا تھا آج ایک مرتبہ پھر ریسکیو آپریشن جو پلاک کے مقام سے شروع کیا گیا ہے اس ریسکیو آپریشن میں اس حال لینے والے جو نجوان ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آج جو آپ نے ریسکیو آپریشن کیا ہے کون سا ایریا چیک کیا ہے اور کتنی دیر تک آپ کا جو ریسکیو آپریشن جاری رہا ہے یہ تقریباً تین چار کنٹ ہے ہمارا یہ آپریشن جاری رہا ہے تو تقریباً یہ اس طرف سے ایک ڈیٹھ کلومیٹر ادھر موجود ہے تقریباً ہر جگہ ہم نے ساتھ کی ہے اور تین چار کلومیٹر تو ہمارے یہ دیکھ سائٹ ہے تقریباً مکمل جو ہے ساتھ کارتا ہے یہ ریسکیو ڈیٹھ ٹو ڈیٹھ ہوں اور بندہ وارٹر ریسکیو دابل پل آٹھ پا موشتری کا آپریشن تھا تو ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تو شام کا وقت ہو چکے ابھی آپ نے آپریشن بھی ختم کر دیا ہے تو کل آپ کس چکہ سے جو آپریشن ہے وہ شروع کریں گے موٹلید ہے ہمیں شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ بیتن کرے گا بلکل آپ نے اس ریسکیو اپریشن میں احسان لینے والے جو نجوان تھے ان کی باتیں سنیا ابھی یہ کام اس وقت پر بلاق اکول کے پر موجود ہیں مزشتہ جنہوں جو اکست خالی نامی جو نجوان تھا جو دریا کی لہرو کی نظر ہو گیا تھا تو ابھی تک اس کی جو ڈیڈ بارڈی ہے وہ نہیں مل سکی تو ابھی آج جو ریسکیو اپریشن تھا وہ یہاں سے شروع کیا گیا تو کچھ دیر قبل اس کو ختم کیا گیا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کل جہاں پر جو ڈیڈ بارڈی تھی جو غائب ہوئی تھی جس کے بارے میں اطلاع ہیں وہاں سے دوبارہ جو ریسکیو اپریشن ہے وہ شروع کیا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام دیکھنا ہے آپ سننے والے دعا کریں گے تاکہ نجوان کی جو ڈیڈ بارڈی ہو مل سکے تاکہ ان کے جو گھر والے ہیں ان کو حاصل ہو سکے